آنکھوں سے میں کب دیکھوں گا دربار مدینہ آنکھوں سے میں کب دیکھوں گا دربار مدینہ آنکھوں سے میں کب دیکھوں گا دربار مدینہ آقا میں تڑپ کر یوں ہی مر جاؤں کہیں آقا میں تڑپ کر یوں ہی مر جاؤں کہیں نہ ارزی میری سن لی جیئے سرکار مدینہ آنکھوں سے میں کب دیکھوں گا دربار مدینہ ہر وقت فرشتوں کا لگا رہے تغم لا ہر وقت فرشتوں کا لگا رہے تغم لا آنکھوں سے میں کب دیکھوں گا دربار مدینہ آنکھوں سے میں کب دیکھوں گا دربار مدینہ پھر موت مجھے آئے تو کچھ غم نہیں مجھ کو پھر موت مجھے آئے تو کچھ غم نہیں مجھ کو ایک بار میں بس دے کھلو گلزار مدینہ ایک بار میں بس دے کھلو گلزار مدینہ آنکھوں سے میں کب دیکھوں گا دربار مدینہ ان آنکھوں کی بینائی کبھی ختم نہ ہوگی ان آنکھوں کی بینائی کبھی ختم نہ ہوگی جن آنکھوں کو مل جاتا ہے دیدار مدینہ جن آنکھوں کو مل جاتا ہے دیدار مدینہ آنکھوں سے میں کب دیکھوں گا دربار مدینہ تبا میں بلالی جیے سرکار مدینہ اسلام علیکم دھنی شور پھوالو ماشاءاللہ عجیز اتنا ہی رکھو کیجئے بہل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کی دم نکل جائے حصر میں کب ملیں گے والا میری بی بی اس سے کبھی تنہا ہونے نہیں دیتے میری بی بی کبھی ان سے تنہا ہونے نہیں دیتے اور میرے چہنے والے مجھے جینے نہیں دیتے قسم خدا کی میں نے جب سفر کے حالت میں رہتا ہوں میری ماں کی دعا ہے کوئی حادثہ ہونے نہیں دیتے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر ماشراللہ سفیان پتابگری زندہ بات ہماری نظامت کرنے والے کا نام حضرت نوراللہ صاحب زندہ بات جناب مولانا نوراللہ صاحب زندہ بات ماشراللہ جو بڑیا ہے اوپر دیجئے ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کہنا مدھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے ماشراللہ اے قیصہ تمام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں مجھ کو نہلا کے پہنا دیئے ہے کفن رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بغن دوستوں اب اٹھا او جنازہ میرا ایک دن اس دنیا سے سب کو جانا ہے دوستوں اب اٹھا او جنازہ میرا ہو چکا انتظام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں اور یہ آخری بند ہے مجھ کو زیر زمین ہشر میں لوگ دفع نہ گئے قس قس قدر سنگ دل ہو کے فر ماں گئے دوستوں دوستوں چین کی نید سو تے رہو دوستوں چین کی نید سو تے رہو بس بس یہ ہے مقام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں انشاءاللہ سلام مہدیکل سرپیان صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ جو ماں بالا ناکھ آپ پڑھتے تھے مالا سو قدری صاحب آگئے تھے آدھا دورہ میں بند ہو گیا تھا وہ درد دل جانا سنا دیجئے پیش رک پیش رک پیش رک پیش رک پیش رک سفیان پتابگڑی آخر میں دعا ہے دعا کے بعد مجمع ختم ہوگی انشاءاللہ سفیان صاحب جب پڑھ رہے تھے تو شمسیر بھائی کہیں چلے گئے تھے کسی مصروفیت کے وجہ سے سفیان ماں والی نظم ضرور پڑھئیے آپ آئیے دوستو ماں کے حوالے سے چار مسترے اس کے بعد ایک نظم شاہد بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے سفیان پتابگڑی کہ درد بیان کر رہے ہیں اپنے شیروں میں بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے کہ اب تو روشنی بھی تیرگی محسوس ہوتی ہے کہ اب تو روشنی بھی تیرگی محسوس ہوتی ہے محبت میں کوئی ماں کے مقابل ہو نہیں سکتا محبت میں کوئی ماں کے مقابل ہو نہیں سکتا بھرا ہے گھرمہ گھرمہ کی کمی محسوس ہوتی ہے بھرا ہے گھرمہ گھرمہ کی کمی محسوس ہوتی ہے ایک نظر بتو رہے خاص ارشاد ماں جیسے کوئی قیمتی دولت نہ ملے گی کیا بات ہے واہ دولت نہ ملے گی دولت نہ ملے گی ماں جیسے کوئی قیمتی دولت نہ ملے گی دولت نہ ملے گی دولت نہ ملے گی کیا بات ہے ماں جیسے کوئی قیمتی دولت نہ ملے گی دولت نہ ملے گی دولت نہ ملے گی اس نظم کا پہلا بند ارشاد چلنا مجھے بچپن میں میری ماں نے سکھایا چلنا مجھے بچپن میں میری ماں نے سکھایا میں کون ہوں یہ مجھ کو میری ماں نے بتایا میں کون ہوں مجھ کو یہ میری ماں نے بتایا خود گیلے میں سوئی مجھے آچل میں سلایا میری ماں بھی محمد کا مجھے ماں نے پڑھایا دھونڈ ہوگے دھونڈ ہوگے دھونڈ ہوگے مگر ایسی محبت نہ ملے گی ماں جیسی کوئی قیمتی دولت نہ ملے گی دولت نہ ملے گی دولت نہ ملے گی ماشاء اللہ تم سامنے ماں کے یہ تم سامنے ماں کے کبھی سر کو نہ اٹھانا تم سامنے ماں کے کبھی سر کو نہ اٹھانا ماں باپ کا تم اپنے کبھی دل نہ دکھانا یہ ماں باپ ہے راضی تو خدا تم سے ہے راضی یہ بات حقیقت ہے اسے بھول نہ جانا مار اٹھے مار اٹھ گئی تم سے تو عزت نہ ملے گی ماں جیسی کوئی قیمتی دولت نہ ملے گی دولت نہ ملے گی دولت نہ ملے گی اس نظم کا آخری بند کبھی دولت نہ ملے گا چاہت کا کوئی دوسرا بادل نہ ملے گا ماں جیسا کوئی دوسرا آن چلنا ملے گا چاہت کا کوئی دوسرا بادلنا ملے گا ماں جیسا کوئی دوسرا آن چلنا ملے گا جو پیار سے آنکھوں میں لگاتی تھی میری ماں جو پیار سے آنکھوں میں لگاتی تھی میری ماں اب آنکھوں کو ایسا کوئی کا جلنا ملے گا ماں جیسا کوئی دوسری عورت نمیلے گی ماں جیسا کوئی قیمتی دولت نمیلے گی دولت نمیلے گی دولت نمیلے گی ماشاء اللہ چلی موسیقی موسیقی موسیقی